اسلام علیکم بلکم ٹو گاج ککس کیسے ہیں ویورز آپ لوگ میں بکل ٹھیک ہوں الحمدلللہ دعا ہے اللہ پاک آپ کو حیر آفیت سے رکھیں مزیدار اور ارسان ریسپیس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئکن پریس کر دیں تو آج ہم بنا رہے ہیں دیگی کورمہ جو بہت مزیدار اور سیم وہی ٹیسٹ بنے گا جو دیگی کورمہ کا شادیوں میں آپ کھاتے ہیں چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کپ گھی لے لیا اور اس میں ہم نے ڈالا ہے درک لسن اور ہری میچو کا پیسٹ ڈال دیا ہے ون ون ٹیبل سپون اس کے اچھی سے بنائی کر لیں گے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک کلو چکن اس کی بھی ہم بنائی کر لیں گے اچھے سے اس کو اتنا بنیں گی تھوڑا سا وائٹ ہو جیسے کلر اور اس میں ہم ڈالیں کچھ کھڑے مسالے دو چھوٹی لائچی ہیں دس سے بارہ لونگ ہیں دو تیز پتے ہیں دو سٹیکس ہیں ہمارے پاس ڈال چینی کی اور ایک بڑی ہم ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اور اس کو دو سے چار منٹ کے لیے ڈھام دیں گے اور تین در میں ہم بناتے ہیں ایک پاو دائی اور ایک پاو ٹوماتر ٹوماتر کے مچھل کے اتار دی ہیں اس کو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اس طرح سے ہینڈ بلینڈر کے میں مدرسیت بنا رہی ہوں چار ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکنٹ پاوڈر یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ دیگی کورما نہیں ہے کہ آپ نے خود بنایا ہے اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اب دیکھیں چکن کو ہم نے تھوڑا سا اس کو سٹیم میں رکھا تو وہ زیادہ مزیدار سے کلر ہو گیا اس کے اندر ہم نے جو پیسٹ بنائی ہے ٹوماتر دہی اور کوکنٹ پاوڈر کی ورڈ ڈال دیں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورڈ میں نے پیاز تین سے چار پیاز لے کہ اس کو پہلے فرائی کر کے پلیٹ میں پھلا دیا تھا تاکہ وہ تھنڈا بھی ہو جائے اور تھوڑا سا کرسپی ہو جائے اب ہم اس کو میش کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی پیسٹ بنا لیں گے اور جب تک یہ تیار ہوتا ہے اب اپنے پیارے پیرے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ریسپی کو لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ یہ دیکھیں اب ٹکن جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا پانی جو ہے ابھی پاکی ہے اس کو ہم ابھی تھوڑا سی پکائی کریں گے اس کا پانی تھوڑا سا خوشک کریں گے اور اب ہم لیں گے ون ٹی سپون ثابت کالی مرچے ایک جائفر کا ٹکرا اور ون ٹی سپون زیرہ اس کو ہم دردرہ پاودر بنا لیں گے زیادہ بلکل بریک پاودر نہیں کریں گے اور اس اب دیکھیں اب آکے پانی آدھے سے زیادہ خوشک ہو جو کہ تھوڑا سا رہ گے اس میں ہم مسالے آئٹ کریں گے جس میں ہمارا ہوگا ون ٹی بل سپون سالٹ تمک ہوگا اور ون ٹی بل سپون ہمارے پاس ہوگی لانمش پاودر اور ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے ہلدی پاودر اور ون ٹی بل سپون ہم ڈالیں گے دھنیا پاودر اور اس کو مچے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کی تھوڑا سی پکائی کریں گے جیسے تھوڑا سا گھی نکلنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ پیاس کا پیسٹ جو ہم نے ریڈی کیا تھا یہ ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کے اندر اور سارا آپ نے ڈال دینا ہے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے اب اس نے دیکھیں گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو ہم نے جو اس کا مسالے کا پاودر بنا کر رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑی سی پکائی کریں گے یہی کوئی چار سے پانچ میں ہم اس کی پکائی کریں گے اور دیکھیں کتنا اچھا لکھ نکل ہے اور ہم نے اس کے اندر فور ٹیبل سپون جو ہے کریم آپ گھر کی ملائی کو بھی اچھی سے پھینڈ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا بزار کی پیکٹ والی کریم بھی آپ اس میں فور ٹیبل سپون ایڈ کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو اور اس ٹائم میں ہم نے ڈالا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا لیکوڈی یا تھوڑا سا پتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک کپ دودھ یا ایک کپ پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا گریوی جو ہے تھوڑی سی پتلی ہو جائے لے جی ہمارا دیگی کورما بالکل ریڈی ہے اور ہم نے پانچ منٹ کی پکائی کے بعد اس کو سٹیم کے بعد نکال لیا سرف کر لیا ہے اور تھوڑا سا درک سے اس گانش کر لیا ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہم اسے نان کے ساتھ سرف کریں آپ اس کو دیگی پلاو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں